اسلام علیکم انار جنت کا فعل ہے کیونکہ اپنے غزائی اعتبار سے اپنی افادیت کے لحاظ سے اس کو سپر فور کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ مینرلز اور ویٹا منز ہے جو انسانوں کو بیماریوں سے بجاتے ہیں صحت مند رکھتے ہیں بنا فائدہ جلد میں جلدیاں جو آتی ہیں وقت سے پہلے جلد لٹک رہی ہو سائیاں داگ دبے ہوں برونی طور پر لگانا نہیں ہے بلکہ اندرونی طور پر کھانا ہے یاد رکھیے بہت زیادہ جو آپ کی جلدیاں آتی ہیں وہ آپ کی غزائیت کی کمی اور عمر بننے کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں تو اگر آپ اپنی غزائیت کو اچھا رکھیں غزا کو پوری طرح مینٹین رکھیں تو آپ کو جلدیاں وقت سے پہلے نہیں آئیں گی اس میں چہرہ لٹکنا شروع ہو جاتا ہے داگ دبے بھی آتے ہیں چہرے پیسائن یا پیمپلز اس طرح کے سارے مسائل انار جو آپ کے پورے کر دے گا ریسرچز میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ انار وزن میں بھی کمی کرتا ہے جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے انار بڑی اچھی غزا ہے کیونکہ آپ کو وزن کم جب کر رہے ہوں گے غزات عموم لوگ کم کر دیتے ہیں تو اگر انار استعمال اس دوران آپ کرو گے تو اس میں کافی میرنز اور ویٹامینز ہیں تو کیا اگر آپ کی غزائیت پوری رہے گی جنرل ویکنس بھی نہیں ہوگی اور جدیر ریسرچز میں یہ بات سامنے آئی کہ آپ کی جو کمر کی انڈرگیوچر بھی ہے اس کو ختم کرتا ہے انار تو بڑے مفید ہے وزن کم کرنے مقوالوں کے لیے دل کی صحت کے لیے نار بڑا چاہا ہے اس کے اندر کچھ فائٹو کیمیکلز ہیں پوٹاشیم بڑی اچھی مقدار میں ہے فائبر ریشے دار غذا ہے تو یہ ساری چیزیں دل کی صحت کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہیں جن لوگوں کو یاداشت کے مسائل تھے عمر بننے کے ساتھ ساتھ یاداشت کم ہو رہی تھی اور بھی دیگر مسائل کی وجہ سے تو ان لوگوں کو انار بقیدگی سے استعمال کروایا گیا اس سے ان کی یاداشت کافی بہتر ہو گی انار کے اندر بہت سے ایسی غزائی جز ہیں جو ہمیں کینسر سے بچاتے ہیں خصوصا خواتین کی جو چھاتی کا سرطان ہے بریسٹ کینسر ہے اس سے محفوظ رکھتا ہے انار تو اگر آپ اس کو ارائگولر استعمال کرو گے تو آپ کو بریسٹ کینسر سے محفوظ رکھے گا عام جسمانی کمزوری ختم کرنی ہو خون کی کمی کا جن لوگوں کو سامنا ہو بوہ کم لگتی ہو نظام حضم میں بگاڑ ہو تو انار ان کے لیے بہترین پھل ہے اس کو اپنی غزہ میں شامل رکھیں اور اسے برپور فیدہ ٹھائے اور بہت سی بماغنوں سے محفوظ رہیں گے ناکوزہ ازاللہ استعمال کریں موسم کے لحاظ سے امید آپ کے لیے ویڈیو مفیصہ بتو گی ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں جب تک اجازت السلام علیکم